اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بلکل ٹھیک تھاک تو یہ ہمارے گیسٹ آنے لگے تھے تو میں نے کھانا بنانا تھا تو میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر گئے اپنا جیز کھلا کے میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ رات کا رات کو ہے اگلے دن انہوں نے ڈینر پہ آنا تھا تو یہ ایک دن پہلے رات کو جو تیاری کرنی تھی وہ کرنے لگی ہوں چکن کو واش کر کے میں نے پانی میں سرکہ اور نمک ڈال کے اس میں ڈپ کر دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے کردیں اس میں جو سمیل وغیرہ چکن کی ہوتی ہے اور جو اس میں جو ہون وغیرہ ہوتا ہے نا وہ سارا نکل جاتا ہے اور اس کے لاب گھر بھی ہوں اور میں نے ویڈیو بھی بنانی ہے تو پھر میں نے جو ہے نا وہ جو ہے وہ کیمرہ اٹھایا اور ساتھ آپ کے ابھی شیئر کرتی چاہتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ رات کو آپ نے سویڈ ڈش جو بھی بنانی ہے جب بھی آپ کے گیسٹ آنے اور جو میری نیشن والی چیزیں بنانی ہے مثلا روست بنانا ہے تکہ بوٹی یا جو بھی وہ چیزیں آپ رات کو ساری تیار کار کے وہ رکھ کے پھر سویں اس طرح جو ہے صبح آپ کے لئے ٹائم بھی بات جائے گا اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چیزیں بھی ریڈی ہوں گی اس کے بعد میں نے لیمن دو تین چوڑے اور اس میں جو چکن تکہ مسالہ بنا بنایا ملتا ہے ہاف پیکٹ میں نے وہ ڈال دیا تو یہ چکن روست کی اور یہ بھرانی اور یہ چیزیں جو بنا رہی ہوں نا اس کی آل ریڈی ڈیٹیل سے جو ریسپیز جانا وہ پہلے میرے چینل پہ ہیں اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ادھر مطلب جا کے دیکھ لیں تو یہ جو ہے وہ میں نے چکن تکہ مسالہ ڈالا اور اس کے ساتھ میں نے ڈیٹ چمر جو ہے وہ نمک ڈال دیا اور آپ کے پاس جو آپ کی مطلب کے نہ گوشت کی کوانٹیٹی ہے جتنی مقدار ہے اس آپ سے گرم مسالہ ڈال دیا ویسے روست بغیرہ بنان لگو نہ کار دے جنے مسالے نے چینی تو علاوہ سارا کچھ بھی پا دیو تو بڑا مزیدہ باند ہے یہ میں نے زیرا اور جو ہے وہ دنیے کا پاورڈر ڈالا یہ کٹی ہوئی مرچیں ڈالی تو اسی طرح کہہ رہی ہوں نا کہ جو کچھ ہے مسالے چینی تو علاوہ سارے سوٹ دیو تو ہمیں بڑا مزیدہ باند ہے اور حلدی ڈال دی حلدی سے جو ہے وہ اس میں کلر بھی کافی اچھاتا ہے آپ کو اس میں جو ہے نا وہ فوڈ کلر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد میں نے چارٹ مسالہ ڈالا جتنے بھی میرے ریک پہ مسالے تھے نا وہ میں نے سارے ڈال دیے اور اس کے بعد میں نے ثابت زیرا ڈالا ثابت زیرا مجھے بہت پساندہ روست میں بھی اچھا لگتا ہے ہشبو اچھی آتی ہے کسوری میتھی ڈال دی تھوڑی سی اس سے بھی جو ہے نا وہ ہشبو جو ہے نا وہ روست کی کافی اچھی آتی ہے جب بھی روست پر آئے تو کسوری میتھی ضرور ڈالیں اس سے بڑا مزے کا جو اچھا سا پیسٹ بان جائے اور جتنا ہمارے پاس چکن ہے اس کے اوپر چکن کو میں نے پہلے ہی جب بزار سے لائے تو اس کے اوپر کٹس لگے ہوتے ہیں کٹس لگے ہوئے تھے ڈیپ اگر نہیں لگے ہوئے آپ چھوڑی بڑی لے کے اسے ڈیپ کٹس لگا لیں اور اس کو جو ہے نا وہ سرکا اور نمک ڈال کے پانی زیادہ سے میں سرکا تھوڑا سا تین چار چمچ ڈال کے تو آپ اس کو آدھے گھنٹے کے لئے ڈیپ کار دے اس میں سے چکن کی جتنی سمیل اور ہون وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ کا نکل جائے گا اور کسی قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو سمیل نہیں آئے گی تو یہ جب ساری چیزیں جو میں نے جو ہے وہ مسالے سارے مکس کر کے یہ ان کا پیسٹ بنا لیا اب میں اس کو چکن کو اس میں ڈالوں گی اور جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے اس کو میرینیٹ کر کے تو اس کو فریج میں رات بار کے لئے رکھ دوں گی اس کے ساتھ اگر آپ نے ٹکا بوٹری بنانی ہے یا اس طرح کی کوئی میرینیشن والی چیزیں بنانی ہے تو وہ رات کو آپ اپنے دعوت کر رہے ہیں تو پرپریشن کر کے ریڈی کر لیں میٹھا شیٹھا تیار کر کے فریج میں رکھ لیں کیونکہ میٹھا بھی ظاہری بات ہے آپ نے تھنڈا ہی پیش کرنا ہے تو یہ میں نے بزار کی جو کھیر ہے وہ بنائی تھی اور کھیر کے اوپر یہ تھوڑے سے بادام لگائے اور تھوڑا سا اس کو ڈیکوریشن کر دیا اور دنیا بھی میرے حزبن لے ایک ہے تھے وہ میں نے پہلے آپ کو جو کلیپ میں شامل کیا وہ بھی میں نے رات کو کٹ کر کے تو جو اینا وہ ٹوکری میں ڈال کے راک دیا تھا تاکہ وہ بھی جو اینا وہ صبح تھا کو ہو جائے باقی پیاس شاہز تو کوئی نہیں کاٹے وہ صبح ہی کاٹ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے چکن کی میری نیٹو کے بلکل ریڈی ہے اور ہماری کھیر ریڈی ہے اب ہم ان دونوں چیزوں کو لگائیں گے اوپر سے فائل اور اس کو کور کر دے چاہے تو آپ چکن کو ایر ٹائٹ جو ہے وہ کنٹینر اس میں رکھ لیں چاہے تو آپ برطن کی اوپر فائل لگا کے رکھ لیں یہ میں اپنے طرف جادو کیتا ہے کہ اب ایک ہو میں جادو نہ لاسڑے ہے اس طرح دا جادو اندھانی ہے بڑی محنت کرنی پہن دی ہے جو دوسری کھانا بنو تو یہ جی میں نے رات کو دونوں چیزیں فریج میں راکھ دی یہ اگلا دن آ گیا جی اگلا دن صبح میں نے یہ جو ہے بکرے کا گوشت لیا ہے اور اس میں میں نے جو ہے نا وہ پیاز جو ہے وہ شامل کر دیا ہے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو میرے پاس نا ڈیڑھ دو کلو کے قریب گوشت ہوگا میں نے تولہ نہیں ہے اور اس میں میں نے تین چار جو ہے نا وہ چھوٹے سائز کے پیاز کاٹ کے ڈال دیا اس میں ادرک لسن ڈال دیا یہ سارے ثابت مسالے ان سے ہشبون گوشت کی جو ہے وہ ہتم ہو جاتی ہے جو جو سمیل سے آتی ہے یہ سارے ڈال دی یہ سبز مرچے ڈال دیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا کورما مسالہ جو ہے وہ ڈالا ہلدی ڈالی کورما مسالہ بھی آگے ڈالتی ہو یہ ہلدی ڈالی تو یہ جو جتنا میں نے ابھی کھانا بنانا ہے یہ تقریباً آپ کے پاس دو گھنٹے بھی ہونا تو یہ فٹا فٹ سے جو ہے نا وہ ریڈی ہو جاتے آپ کی چیزیں جو پہلے ریڈی ہو یہ نمک ڈالا ہلدی ڈالی اور اس میں جو ہے وہ اب میں ڈالوں گی اس میں کورما مسالہ میرے پاس تھا وہ میں نے دو تین چمچ وہ بھی ڈال دیا تھا اس سے بھی جو ہے نا وہ ہشبون ذرا دیگی سی آ جاتی اچھی سی آ جاتی ہے ویسے نارمل اپنے لئے میں ہنڈیا بنا ہوں گھر میں ہم نارمل کھانا بنائے تو میں یہ مسالے بلکل بھی یوز نہیں کرتی صرف ہری مرچے نمک ہلدی وغیرہ یوز کرتی ہوں سیمپل سا کھانا جو سید کے لئے بھی ٹھیک ہو باقی گیسٹ وغیرہ آنے ہو تو پھر ذرا مسالے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر میں اس کو استعمال کر لیتی ہوں کہ ہشبو اور ٹیسٹ جو ہے وہ ذرا اچھا آ جاتا ہے اور اس میں تھوڑا سا میں میں نے پانی آئر کیا ہوا تھا اور اس کو مسالے ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور اس کے اوپر پھر میں کاٹ کے ٹماٹر لگا دوں گی اس طرح میں اندر نہیں ڈالتی اس طرح یہ ہے کہ پھر میں چھلکے آسانی سے جو ہے نا وہ اوپر سے اٹھا لوں گی اور تقریباً یہ میں نے ڈھائی ٹماٹر سوری یہ دو اور یہ ایک آدھا ڈھائی ٹماٹر میں نے اس میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ دس منٹ کا پریشر لگا دیا تھا باقی آپ کی اپنی مرضی جتنا آپ کا گوھر سخت ہے یا جو بھی صاحب ہے جتنا بھی پریشر آپ نے لگانا ہے وہ لگا دیں اور ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا وہ دو گھنٹے میں آپ کی جو سعی دعوت ہے نا آپ نے جو دیسی تھوڑا سا کھانا بنانا ہے وہ دو گھنٹے میں آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں کچن بھی صاف کر رہی تھی کچن کی صفائی بھی بہت ضروری ہے دعوت شروع کرنے سے پہلے گھر آپ کے گھر میں مانا نے سب سے پہلے اٹھ کے صبح صبح اپنا گھر سارا صاف کریں بچوں کو جو ہے وہ کپڑے شپڑے پناہ دیں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں ان کو کھانا شانا پہلے کھلا لیں کھانا بنانے سے پہلے یہ میں نے برطن سارے وہ آپ کو پچھلے ویلاگ میں دکھائے تھے تو یہ میں نے ادھر ہی نکال کے رکھ لیا یہ بھی واش کرنے برطن بھی جو ہے نا وہ گیسٹ آنے سے پہلے واش کر کے تو آپ لگا دیں اے نہیں کہ گلے گلے برطن جڑے نے تسی ممانا دے گے رکھنے شروع کر دیں یہ انتہائی مطلب صحیح عادت نہیں ہے کہ گلے برطن جو ہے نا وہ بہت بھرے لگتے ہیں اور جو کھانے والا ہوتا ہے نا اس کو بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ نچڑ دے نچڑ دے پانڈے تسی ہو دے گے رکھ دے اس لیے برطنوں کو پہلے دھو کے سکھا کے رکھ دے اگر آپ کو ٹائم نہیں ملا تو آپ ٹیشو وغیرہ سے یا کپڑے سے اچھی تر برطنوں کو ڈرائے کر کے پھر گیسٹ کے آگے رکھ دے تو یہ میں نے برطن وغیرہ واش کیے تھے اتنے میں یہ جو ہے نا ٹائم ہو گیا تھا اس کا تو یہ گل گیا تھا میرا چکن اب میں جو ہے نا اس کو کچھ بھی اس میں نہیں ڈالنا سارے مسالے ڈالی ہے آئل بھی تھوڑا چکن نے وہ چکن کیری گوشت کا اپنا آیا ہوئے اور اس میں تھوڑا سا ہی آئل ڈال کے نا تو اب اس کو جو ہے اچھی تریقے سے بھون لوں گی یہ پھر میں نے پانی اس میں سے ہشک کر لیا تھا چولہ تیز کار دیا تھا تو پانی بھی ہشک ہو گیا تھا اور ساتھ میں پھر میں نے آئل ڈال کے تو گوشت کو اچھی طرح بھون لیا تھا تو نان نہیں بنانے تھے اگر نان بنانے ہو تو وہ بھی آٹھا میں رات کو گون دیتی ہوں میں نے آٹھا بھی ساتھ گون لیا اور یہ بریانی کے لیے میں نے جو ہے نا وہ چکن جو ہے نا وہ ڈی فراسٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ سارے کام جو ہے ایک ساتھ فٹا فٹ سے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں برطن بھی میں نے جو ہے نا وہ جب گوشت کو میں نے پریشر لگایا برطن سارے میں نے واشکار کی اس طرح لگا دیا میرا کھانا بننے تک جو ہے نا وہ برطن بھی سارے ہشک ہو جائیں گے اب میں جو ہے وہ چکن کو جو ہے چکن سوری کہہ گی ہوں یہ گوشت کو اچھی طرح بھون لوں گی بھون کے پھر اس کو جو ہے نا وہ ریڈی کار لوں گے اور اتنی دیر میں میرا وہ چکن جو میں نے بریانی کے لیے رکھا ہے وہ ڈی فراسٹ ہو جائے گا آٹا بھی میں نے گون لیا برطن بھی میں نے دو لیا لو جی ساڑھا جی را گوشت پون کے جتنا میں نے اس کو رکھنا تھا رکھ لیا اب اس میں میں جو ہے نا وہ گرم مسالہ وغیرہ ایڈ کروں گی اور سوکھی میتھی اور دھنیا ڈال کے تو بس اس کو سائیڈ بکار دیں گے جتنا آپ نے اس کو رکھنا ہے یا آپ نے جس طرح کا بھی رکھنا ہے نا جتنا ہی اپنے حساب سے اتنا رکھ لیا میں نے تو چلو جی اب اس میں ایک چمچ گرم مسالہ ڈالا اوپر سے تھوڑی سی سوکھی میتھی ڈالی اور دھنیا ڈال کے تو اس کو جو ہے نا وہ سائیڈ بکار دیں پھر جب گیسٹ آنے ہوں گے تو وہ جو ہے نا وہ نیچے سے چولان کروں گی اور جو ہے نا وہ گرم کار لوں گی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ دھنیا تھوڑا سا بچا کے رکھیں جب آپ جو ہے وہ سرب کرنے لگے پریزنٹیشن کے لیے نا اوپر تازہ دھنیا ڈالا ہو تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے تو وہ دھنیا تھوڑا سا جو ہے آپ بچا کے رکھیں تاکہ آپ پریزنٹیشن کے لیے جو ہے نا کھانے کے اوپر دھنیا ڈال لیں تھوڑا سا میں نے اس میں ڈال لیا تھا اور تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا دھنیا بھی میں فریز کر کے رکھتی ہوں لیکن جب گیسٹ وغیرہ آنے ہو نا تو ہسپنجاب مارکٹ لینے جاتے ہیں نا چیزیں وغیرہ گوشت وغیرہ تو پھر میں تازہ بھی منگوا لیتی ہوں کیونکہ جو مزہ تازے کا ہے وہ فریز ہوئے کا اتنا نہیں آتا مطلب پریزنٹیشن کے لیے تازہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ جب گیسٹ آنے ہو نا تو آپ تازہ دھنیا ساتھ ضرور منگوا لے تو یہ جی میں نے سائیڈ پر کار دیا تو اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے نا وہ پھر یہ میں پوری نہیں کر سکی میرے فون کی بیٹری ہوگی تھی لو وہ میں بیٹری پر لگا آئی تھی باقی بریانی کی ریسپی بھی جو ہے وہ میرے چینل پر موجود ہے جو میں جس طریقے سے میں بناتی ہوں تو یہ دیکھیں میرا جو بریانی کا چکن ہے وہ بھی تقریبا جو ہے نا وہ ریڈی ہے وہ بھی بھون رہے اب اس کو بھی جو ہے نا وہ کار دوں گی آٹا بھی میں نے گون لیا تھا اور سالن ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہے اور ساتھ ساتھ کیچن کی صفائی ستھرائی کا بھی خاص حیال رکھیں کیچن کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے اور ساتھ ساتھ برتند ہوتے رہے تو پھر جب یہ میرا چکن جو ہے وہ بریانی کا بلکل ریڈی ہو گیا تو میں نے اوپر چاول رکھے گیسٹ آنے میں جب آپ سمجھے نا گھنٹا ڈیڈ رہ گیا تو پھر یہ آپ جو ہے نا وہ یہ روست کو جو ہے نا وہ اپنے اوون میں لگائیں تو ابھی آنے میں صرف آدھا گھنٹا ڈیڈ رہ گیا تھا کیونکہ ڈیڈ گھنٹا جو ہے نا وہ چکن ایک سو اسی ڈگری پہ آپ دونوں گریل فل اوون آنکار کے لگائیں تو یہ ڈیڈ گھنٹا لیتا ہے اور بڑا مزے کا ٹینڈر سا جو ہے نا وہ چکن ریڈی ہو جاتا ہے تو اب میں جو ہے وہ بریانی بھی اوپر رکھی ہوئی ہے سالن ہمارا پہلے تیار ہے آٹاگون کے رکھ لیا ہے اب میں جو ہے نا وہ چکن کو جو پری ہیٹ کرنے کے لئے اوون رکھ رہی ہے اس میں سے پلیٹ نکال لی کلی لگائی اور اب اس کی اوپر جو ہے نا چکن ایک ایک کر کے لگاؤں گی اس طریقے سے اور اس کو جو ہے نا وہ میں اوون میں رکھ دوں گی کیونکہ اس کا اب اتنا کونسا اس کو بس وہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے اس کی سائیڈے چینج کرتے رہنا ہے باقی اس کا کوئی اتنا کام نہیں ہوتا سب سے ایزی ڈیش جو ہے وہ یہ ہی ہے اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اس کو برابر لیول کر کے تو رکھ دیں تو یہ دیکھیں میں نے رات کو میرینیٹ کیا تھا تو مسالہ کتنا اچھا وہ ان کے اوپر لا گیا اگر اسی ٹائم میرینیٹ کر کے بنائیں وہ نہیں اتنا اچھا بنتا تو یہ میں نے دیکھیں بڑا سپائسی اور بڑا مزے کا بنا تھا جب ہم آپ کا چکن ریڈی ہو جائے نا وہ کلیپ بھی میں لینا بھول گئی ہوں اس کے وپر تھوڑا سا چきますoiá deixar اور جو ہے نا مکھن لے کی نا اس کے برش کے ساتھ برشنگ کر دین نا تاکہ اس کے اوپر کلر بھی جو ہے وہ اس کا شائن کریں اور جو ہے نا چمسلے سے ارلیمن سے اس کا جو ہےنا تیسٹ وہ بڑا مزے کا بنتا ہے اور باقی سیجا جتنا اس میں جو پانی بچا ہوا تھا یہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا یہ يس کا پانی اتارنا نہیں ہے اس کا پانی اس کے اندر ہی میں ہشک کار دیتی ہوں اتاریں تو پھر اس میں مرش مسالہ کام ہو جاتا ہے وہ ٹیسٹ نہیں رہتا اس لیے جو ہے نا وہ میں اسی کے اندر جو اسی کے اندر پکتا ہے اور کوک ہو جاتا ہے وہ میں نے اندر رکھا اور میں نے آ کے جو ہے نا ایدر ٹیبل کی سیٹنگ کر دی اب میں نے چکن کو ادھر لگا دیا اور یہ میرا ٹیبل بھی جو ہے وہ بالکل سیٹ ہے کھانے کے لیے وہی جو پلیٹے میں نے دو کے گلاس وغیرہ سارا تو یہ ٹیبل سیٹنگ بھی میں نے کار دی ہے اور اس طرف جو ہے وہ بریانی کا پانی میں چیک کرنے لگی ہوں کہ وہ ہو جائے تو اس کو بھی جو ہے نا فٹا فٹ سے ریڈی کریں یہ دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ بریانی کا کتنا مزے کا اور نیچے اوون میں جو ہے وہ گوشت پا کر رہا ہے پانی نہیں اس کا اتارنا اوون میں جو گوشت رال ہے اس کا پانی اسی میں سوکھنے دینے پھر ہی مزے کا بنت ہے اس کے ساتھ ہمیں چٹنیاں اور سیلڈ وغیرہ جو ہے وہ بنا لوں گی اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا تو یہ میں نے چٹنی کی وہ ٹکریاں بنا کے رکھی ہوتی ہیں اس کو میلٹ کار لیا اگر تو پہلے راکھ دیتی ہو دی ہو جانی تھی لیکن میں نے مایکرو ویو میں جو ہے نا وہ تیس سیکنڈ کے لیے اس کو لگایا تو یہ میلٹ ہوگی تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چٹنی میں بنانے لگی ہوگی میلٹ کار کے تو اس میں آپ یوگر ڈال لیں اور تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی ہماری چٹنی ریڈی ہو جائے گی اور چٹنی کو بنا کے جو ہے وہ میں فریج میں راکھ دوں گی فریج میں راکھ دیں چاہے تو سردی آپ ٹیبل پہ بھی راکھائیں کیونکہ آپ بالکل جو ہے نا وہ میرا کھانا ریڈی ہونے والا تھا ادھر آئیزہ بھی آگی تھی میرے پاس تو وہ کہتی ہے میں نے بھی ہیلپ کرنی ہے تو میں نے کہا آج وہ آپ نے جو ہیلپ کرنی ہے وہ کارلو اس کو یہ تھا کہ میں ساتھ چٹنی میکس کروں تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اگر آپ کے گھر بچے چھوٹے ہیں تو دعوت ہے تو کھانا بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو کھانا کھلا لے تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں گے سٹانے تاکہ ورنہ پھر بچے جو ہے نا وہ ماں کچن میں لگی ہوتی ہے اور بچے جو ہے نا وہ تنگ کرتے ہیں صرف بوک کی وجہ سے اور کچن کی ڈسٹ بین وغیرہ جو ہے وہ بھی ہارلی کر لیں سارا کچھ کے کسی قسم کی پرابلم نہ اور مسالے اور جو کھانے وغیرہ بنانے ہیں وہ بھی آپ کی چیزیں آگیا گے رکھ لیں اور یہ سیلڈ میں نے کٹ لیا تھا زیتون سلاعت کے پتے کھیرے اور ٹماٹر اور یہ میرے سیلڈ کی ڈیش بھی تیار ہے اس کو چاہے فریج میں رکھیں اور چاہے جو ہے وہ آپ ادھر رکھ لیں ٹیبل پہ اور یہ میرے کباب بھی جو بلکل ریڈی ہیں کیونکہ اب گیسٹ آگئے تھے تو ان کے فریش ہونے تک جو ہے نا وہ میں اب کباب بنا کے اس کو پلیٹ میں رکھ رہی ہوں تو میرا باقی کھانا بھی بلکل ریڈی تھا تقریباً مجھے جو ہے نا وہ دو گھنٹے لگے تھے اور ہمارا کھانا جو ہے وہ فٹا فٹ سے ریڈی ہو گیا گھر بھی ساف ستھرا ہو گیا اور سارا کچھ جو ہے وہ بڑے اچھے سے مینیج ہو گیا تو ادھر جو ہے وہ دعوتوں کے کافی ہوتا رہتا ہے تو اس طرح آپ مینیج کرنا کافی آگئے شروع شروع میں جب آپ کو نہیں پتا ہوتا تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے لیکن جب آپ عادی ہو جاتی ہے نہ پھر نہیں اور مہمان ہدا کی رحمت ہے بڑے دل سے میں کھانا ہمیشہ بناتی ہوں اور بڑے شوک سے جب بھی ہمارے گیسٹ آئیں دل سے بنائیں شوک سے بنائیں تو کھانے میں برکت بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا بنتا ہے اور مہمان ہدا کی رحمت ہے وہ اپنا ریزے کا ساتھ لے کر آتے ہیں اس لیے ہشی ہشی مہمانوں کو ویلکم کریں اور ان کے لیے اچھے اچھے جو ہے وہ کھانے بنانے چاہیے تو یہی بات ہے کہ جو ہے وہ مہمان کو بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب میرا کھانا بلکل ٹھیک اور مزے کا بنتا ہے اور بریانی کی جو ہے نا وہ مکلی پلے نے بھول گئی تھی تو وہ ابھی آپ اس میں دیکھ لیں یہ کھانا میں نے بنا کے جو ہے وہ لگا دیا تھا تو میں نے کہا چلے آپ کے لیے جو ہے وہ ایک وہ روست اس میں رکھا اوپر لیمن وغیرہ کے اور یہ میرا سالن اور ساری چیزیں روٹیاں بھی بن گئی تھی ساتھ ہی ساتھ میں نے نا کباب بنا رہی تھی تو ساتھ کے ساتھ میں نے روٹیاں بھی بنا رہی تھی اگر نان بنانے ہو تو وہ میں پہلے بنا کے جو ہے نا وہ پھر رکھ لیتی ہوں ہارٹ پارٹ میں تو یہ دیکھیں ہمارا بڑا مزے کا کھانا بنا تھا مہمانوں کو بہت پسند آیا تھا تو آپ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ جلدی جلدی جو ہے نا وہ رینج کر سکتے ہیں دو گھنٹے کا کام ہے اور آپ نے جتنی بھی ڈشیں بنانی ہوتی ہیں وہ بان جاتی ہیں تو آپ وہ وہ بھی مجھے امید ہے کہ یہ کھانا بڑا پسند آیا ہوگا آ جائیں آپ ساب بھی کھا لیں آپ ساب بھی آئیں ہمارے گارے آپ کے لیے میں بھی دعوت کرتی ہوں دیکھ کھانا بنا آن تو بہت کام ہتم نہیں ہو گیا اصل کام تے ان شروع ہند ہے جس ویلے آپ برتنہ دی لمبی لائن آ جاندی ہے کوئی مسئلہ نہیں کبرانہ نہیں یہ برتن بھی انہیں صاف ہو جاندے تو ادھر پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ کام والی آ جاتی ہیں چلو جی وہ برتن دولے ہم نے صرف کھانا بنایا لیکن ادھر برتن بھی ہوت دونے پڑتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے کیچن وغیرہ صاف کر دیا امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاغ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ